بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رب شرح لی صدری وی سلی امری وحلل اقدتا مل لسانی افقہو قولی و بزدنی علماء و بزدنی علماء و بزدنی علماء صدق اللہ العظیم جی دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے جی دوستو آج ہم آپ کو جو سکھانے جا رہے ہیں اس میں ہم آج آپ ہم آپ کو جو خرچے ڈالنے ہیں اس کا طریقہ کار بتائیں گے خرچے ڈالنے کے لئے کن کن چیزوں کو یاد کرنا ہوتا ہے آج وہ ہم آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھ کے بقیدہ بتائیں گے وہ آپ نے یاد کر لی رہی ہیں جی دوستو کام کی طرف جانے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پہ نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہن سکیں جی دوستو آج ہے ہم وائٹ بورڈ پر دوستو وائٹ بورڈ پہ اب ہم آپ کو خرچے ڈالنے کے لئے کون کون سی چیزوں کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک فارمولے کے ساتھ جو ہمارے سازہ نے ہمیں بتایا ہو آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ نہ ہو کہ خرچے ڈالتے ہوں لیکن ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے کون سی چیز کیا جڑنا ہے کیا نہیں جڑنا ٹھیک ہے اب وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں یاد کرنے کے لئے ٹھیک ہے ان کو یاد کرنے کے بعد خرچے ڈالنے میں سانی بیدا ہو گئی ٹھیک ہے دوستو جیسے ہمارے سازہ نے ہمیں سکھایا وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو ہوتا ہے خرچے ڈالنے کے لئے اس کو یاد کرنا یہ ایک فارمولہ ہوتا ہے کاف کاف جو ہونے ہیں کاف کے بعد کالر ایسے یاد رکھنا ہے کاف کالر سب سے پہلے جو سکھا ہے بٹن ٹی ملکہ 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 دوستو جب بھی خرچیں ڈالے ہیں سود سلائی کرنے کے لئے وہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کاف یاد کر لینا ہے کاف کے بعد کالر کالر کے بعد پٹی پٹی کے بعد بٹڑے کے بعد چاک پٹیاں پھر اس کے بعد سائیڈ پوکٹ سائیڈ پوکٹ کے بعد فرنٹ پوکٹ فرنٹ پوکٹ کے بعد زپ شروعار کی جو زپ ہوتی ہے وہ یاد کرنی ہوتی ہے یہ خرچوں میں سے خرچے میں چیزیں آتی ہیں جو جب ہم نے بکروں وغیرہ ٹیچ کرنا ہوتا ہے آئرن پریس کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں یاد ہو نہیں چاہیے کاف کالر پٹی بڈنے چاک پٹی سائیڈ پوکٹ فرنٹ پوکٹ زپ اور پونچوں کا کپڑا پونچا کپڑا دوستہ یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ ہم چھوڑ سائی کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور ہماری چاک پٹی رہتی ہو بڑھلے ہی رہتی ہو یا فرنٹ پٹی رہتی ہو یا سائی پوکٹ نہ ہم نے نکالی ہو کٹائی میں یا زپ کا کپڑا نہ نکالا ہوا ہو پونچا جو کپڑا نیچے رکھ دیا پونچوں والا وہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں سوڑ کٹائی کے بعد جو ہم نے سٹیچن کے دوران ہمیں ضرورت کر دیا ہے سٹیچن کے دوران ہمیں جن چیزوں کی ضرورت کر دیا ہے وہ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کاف کالر پٹی بڈنے چاک پٹی سائیڈ پوکٹ فرنٹ پوکٹ زپ اور پونچا کپڑا ٹھیک ہے یہ چیزیں تمام یاد کر لینی ہیں یہ سب یاد ہوں ہوں گی تو ہم اپنے جو کام کر رہے ہیں اس پر بیٹھ کے ہم مشین پر بیٹھ کے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں وہ ہمیں بار بار اٹھنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے دوستو اور یہ میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے کالی مشاہدہ میں یہی چیزیں دوسرا پیس کے ساتھ آپ کو جوڑنا بھی سکھاؤں گا کہ جوڑنے کے بعد میں آپ کو دوسرا سٹیچ کرنا بھی ہوتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو سٹیپ وائز ہر چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن دوستوں کو یہ چیزوں کا نہیں بتا وہ ان چیزوں کو یاد کر لیں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ساتزہ ٹیچر جہاں سے ہم سیکھنے جاتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں جلدی نہیں بتاتے میں نے اپنی ہر ویڈیو میں میں کچھ نہ کچھ نیا بتاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہر چیز نیوں بتا رہا ہوں اور سٹیپ وائز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا ہوتا ہے اقتدام ملتے ہیں انشاءاللہ بیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ